ہمار آج لا رہے ہیں نا ان کی پوتی ہے اب پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینہ ودود تھی وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں استلاحات کو پسند کرتا ہوں اسلاح پسند روایت پسند اور عوام کی پسند کا مذہب یہ تینوں استلاحات سہی ہیں اب میں سمجھتا ہوں موتدل ہیں آڈریٹ ہیں یہ بات ہمیشہ رہی ہے بقون اقبال آئین نو سے ڈرنا طرزے کوہن پہ اڑنا مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتی یقیناً استحاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سیکڑوں برس سے اسے کھولا جانا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں قیود ہیں کچھ پیرابیٹرز ہیں ان کے اندر وہ اجتحاد ہوتا ہے مادر پدر اجتحاد نہیں جو قرآن کو بھی بدل دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس در جب فقیحان حرم بے توفیق اس لیے کہ آج ہمارے ہاں روشن خیال یا روایت پسندی میں تین شیڈز میں بتا دوں گا اور اصلاح پسندی کے تین شیڈز توپ پر وہ ہیں کہ جو قرآن کو بھی پورا تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے اصول لے لو سپیسیفکس نہیں یہ چور کا ہاتھ کٹو اور یہ کرو اور کوڑے لگاؤ اور لے لان یہ سپیسیفکس ہیں قرآن سے صرف اصول لو اور یہ سپیسیفکس جو ہیں یہ تو ایک خاص دور کے لیے وہ ہدایت دی گئی تھی میرے نظری کی ختم نبوت کا انکار ہے تکمیل نبوت اور رسالت کا انکار ہے اگر یہی بات نہیں تو وہ بھی نبوت اور تنسالت جاری نہیں چاہیئے تھے پہلی بات یہ وہ لوگ جو قرآن بھی پورا ماننے کو تیار نہیں ڈاٹڈ قرآن ڈاٹڈ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف قرآن پورا قرآن پورا لیکن ہم اس کی تعبیر خود کریں گے ہم سنتِ رسول کو اس کی تعبیر ماننے کو تیار نہیں یہ منکرینِ حدیث ہیں ہمارے ہاں جو اہلِ قرآن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مرکزِ ملت کی حیثیت سے فیصلے تھے اب ہم قرآن کی تعبیر خود کریں گے سنت جو ہے وہ اس میں ہمارا سورس نہیں ہے یہ ہیں دو شیڈ جو آج روشن خیالی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اس کے بعد آتا ہے اہلِ حدیث کا موقف قرآن بھی لازم سنت بھی لازم لیکن خلفاءِ راشدین کے فیصلے بھی بائنڈنگ نہیں حضرتِ عمر کے اشتہادات ایکزیکٹیو آرڈر سٹھے اپنے دور کے وہ عبد ہی نہیں وہ اہلِ سنت تو ہیں اہلِ جماعت نہیں چوتھا شیڈ کیا ہے قرآن سنت اور اجماعِ امت جو صرف خلافتِ راشدہ میں ہوا ہے اس کے بعد تو اجماع کے سوال ہی نہیں عالمِ اسلام ایک وحدت رہا ہی نہیں عصفت عالمِ اسلام ایک وحدت تھا تو خلیفہِ راشد کے جس فیصلے کو مان لیا گیا وہ گویا اجماع ہو گیا یہ ہیں ہمارے اہلِ سنت ملجمعات اس کے بعد آتا ہے مجتہ دین کا دور ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام عبد المحمل امام جعفر صادق اب قرآن سنت اجماع بلکہ اہلِ تشید جو ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے جیسے اہلِ حدیث نہیں مانتے دورِ خلافتِ راشدہ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتے چوتھے یہ ہیں کہ ان کے اجتہاد کو بھی مانو بندہ رہو ان کے ساتھ یا فقہ حلفی کے ساتھ یا فقہ مالکی کے ساتھ یا فقہ شافعی کے ساتھ یہ ہے چوتھا شید جس پر آج مسلمان اقصریت جو ہے مسلمانوں کی جس کے اوپر عامل ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ روایت پرستی کی یہ انتہا جو ہے اس کو تو چھوڑے بغیر چارہ کار نہیں ہے اگر وہ فقہا جنہوں نے اجتہاد کیا تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رجال ان ونہدو رجال وہ صحابہ اور تابعین کی رائے کو بھی رد کر سکتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں ہم اجتہاد کر سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے امام مالک بھی انسان تھے امام شافع بھی انسان تھے امام عمد محمد بھی انسان تھے امام جعفر صادق بھی انسان تھے خطا ہو سکتی ہے اور خطا نہ ہو تو جدید تقاؤں کے اندر ایسی وسط پیدا کی جانی چاہیے مسالح مرسرہ کے حوالے سے اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے تو یقیناً اگر تریڈیشنس مسلمان اس کے اوپر مصرف رہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاری خود ماریں گے وہ بات صحیح ہوگی کہ زمانہ آگے نکل جائے گا وہ پیچھے رہ جائیں عوامی مذہب کی بھی ظاہر بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ اس کی اصلاح کریں اصلاح پسندی کے اندر وہ بھی شامل ہونا چاہیے اس میں جو چیزیں آگئی ہیں جو توحید کے تقادوں کے خلاف ہیں جو دین کے بنیادی اعمال ان کے خلاف ہیں اس کی نفی ہونی چاہیے اگرچہ ان کو موضوع بنانا درست نہیں ہے قرآن کی دعوت عام کی جائے خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دھل جائیں گی روشنی پھیڑے گی تاریک کی اچھٹ جائے گا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے حوالے سے میں حیران ہوا جب یہ کہہ بیٹھے وہ کہ پوری نماز کو بدل نہ پڑے گا انہا لیلہ و انہا جائے راجع یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک دو میرے نزدیک تو اسلام کا موجزہ ہے یہ چودہ سو برس سے زیادہ گزر گئے اور نماز کے اندر ہماری ڈرل جو ہے جماعت وہ کہیں ٹوٹتی نہیں ہے کسی کے نزدیک تین رکعتیں نہیں ہیں فجر کی دو ہی ہیں کسی کے نزدیک دو یا چار نہیں ہیں مغرب کی تین ہی ہیں ہر رکعت کی ترتیب وہی ہے قیام ہے رکوع ہے پھر قومہ ہے پھر سجدہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے کسی کے نزدیک اختلاف ہے شیعہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث کسی کے نزدیک سن باسٹھ میں پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو مجھ پر یہ منکشف ہوا تھا ایک صف میں ہم کو خیر یہاں پر نمازیں پڑھتے تھے سب حرفی ہیں لیکن وہاں کیا تھا حرفی دیوبندی بریلوی شافعی مالکی ہمبلی جعفری سب موجود ہیں اور نماز کی ڈرل کے اندر کہیں رکھنا نہیں آتا اگر کسی کا خیال ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں سجدہ بھی ایک ہی ہے تو کچھ ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے کچھ سجدے میں ہوتے اور وہ کہتا پھر کھڑا ہونے والا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا نہیں وہی ڈرل ہے کوئی رکھنا نہیں اور یہ صرف سنت کی وجہ سے ہے سنت جو تباتر عمل سے آئی ہے سنت صرف حدیث سے نہیں آئی ہے امت کا تباتر عمل صحابہ نے دیکھا حضور کو سلو کا بار آئے تو مونی و سلی تابعین نے دیکھا صحابہ کو تابعین نے دیکھا تابعین کو نسل بادا نسل نماز کا طریقہ یہی رہے گا چاند پہ ہوں گے تو وہی زمین قرار پائے گی اسی پر سجدہ ہوگا اسی پر قیام ہوگا باقی یہ کہ کیا اور شکلیں ہوں گی یہ جب وقت آئے گا اس اجتحاد کے لیے جیسا کہ غالباً ملک عبدالعوف نے کہا تھا یا انجینی رسول اللہ صاحب نے جو نئے مسائل پیدا ہوں گے انہوں بھی اجتحاد کر رہی ہے لیکن میں قدیم مسائل میں سے بھی جو ہمارے مقاتب فقہ ہیں ان کے اندر اجتحاد کا قائل ہوں اور یہ ہے درمیانی راستہ متدل راستہ روشن خیالی کا راستہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر کاربن بھی رہوں اور اسے پھیلا بھی سکوں مقررین حضرات کے بارے میں جو کچھ میں نے ارس کیا ہے ماغرت خوابوں خاص طور پر ڈاکٹر جعبید اقبال صاحب سے وہ مجھے آٹھ سال بڑے ہیں اور میں حیران ہوا کہ ان کے اندر اس وقت بھی اتنی قوت ہے کہ کھڑے ہو کر اور بغیر یہ سہارہ لیے ہوئے انہوں نے بڑے خطیبانہ انداز میں تقریب کیا میں نے انہیں فوراں دادے تحسین دی تھی آپ کی شکردی اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقا موسیقی